عمران خان کے خلاف کچھ کہوں تو ساس اور والدہ سامنے سے کھانا اٹھا لیتی ہیں یہ بات صحیفہ جبار نے پاکستان شو ویزنڈرسٹری کی معروف موڈل اور عدکارہ صحیفہ جبار ہٹکنے حال ہی میں ایک شو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کی ساس اور والدہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بہت بڑی مددہ ہیں اور بہت بڑی سپورٹر ہیں عدکارہ نے کہا کہ مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ دونوں ان کی بہت زیادہ حمایت کرتی ہیں صحیفہ جبار نے بتایا کہ اگر کبھی غلطی سے ہم میں سے کسی نے عمران خان کے خلاف کچھ کہہ دیا اور اگر سامنے کھانا پڑا ہے تو دونوں ہی اسے اٹھا کر واپس لے جاتی ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کچھ کہتے ہیں پھر ان دونوں سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ لڑائی بھی ایسی کرتی ہیں کہ تمیزی پر اتر آتی ہیں ادھاکارہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کے مددہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے ان میں شدید عوصہ پایا جاتا ہے صحیفہ جبار خٹک ڈراما انڈسٹری کی ایسی باصلائیت ادھاکارہ ہیں جنہوں نے بطور موڈل اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ڈراما سیئل بیٹی میں اپنی شاندار ادھاکاری پر بیسٹ ایمرجنگ ٹیلنٹ پر لکس اسٹائل ایوارڈ حاصل کیا بازر ہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر صحیفہ نے اپنے ٹیٹو بنانے کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کے بعد یہ قبریں گردش کر رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے شوہر سے الہدگی کے باعث ان کے نام کا ٹیٹو ہٹایا ہے ان قبروں پر خاموشی توڑتے ہوئے ادھاکارہ نے انسٹرگرام پر اپنی پوسٹ میں بتایا کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ خیریت سے ہے سب کچھ شیئر ہے ان کے شوہر اپنے تعلیم مکمل کرنے کے لیے ان دنوں کینیڈا میں ہیں جبکہ وہ اپنے کیریئر کی خاطر ان سے دور ہیں انہوں نے مذہب لکھا کہ ان دنوں میں زندگی میں وقاصد بہت بڑے بڑے ہیں اس لیے وہ دوریاں پرداشت کر رہی ہیں ادھاکارہ اور موڈل اپنے شوہر کے لیے دعا گوئے ہیں کہ انہیں خوب قوامیہ بھی ملے اور یاد رہے کہ صحیفہ جبار نے دوہزار سترہ میں اپنے قریبی دوست خواجہ خزر حسین سے لاہور میں شادی کی تھی ان کے شوہر خزر شیعہ جبکہ وہ خود سننی ہیں تاہم اس بات پر دونوں کو کوئی اتراز نہیں ہے جوڑے کا کہنا تھا کہ ان کے بچے انسانیت کو ترجیح دیں گے نہ کہ شیعہ یہ سننی ہونے کو علاوہ زیدہ دوستہ برس ادھاکارہ پر خوبصورتی بہانے کے لیے ناک کی پلاسٹک سرجری کروانے کا الزام لگایا گیا تھا جس پر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ بعض طبی پیچیدگیوں کے سبب انہوں نے دو ماہ قبل ناک کی پلاسٹک سرجری کروائی تھی پرامر سے یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ادھاکارہ نے اسٹرگرام پر ناک کی سرجری کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے آپریشن کے بعد میں آنے والی مشکلات اور اس سے قبل کے خدشات اور خوف سے متعلق بھی مرداؤں کو بتایا صحیفہ جبارہ نے بتایا کہ ان کے ناک کے درمیان والی ہڈی بڑھ گئی تھی جس کے جیسے ان کے ایک سائٹ تنگ ہو چکی تھی اور انہیں سانس لینے میں بھی بہت تشفاری پیش آ رہی تھی ادھاکارہ کی جانت سے کی گئی اس پورٹ پر کئی مرداؤں نے کمنٹس گئے جن میں سے زیادہ تر نے ان کی بہادری کی تاریف کی تھی